بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ مارڈل پیپر فزیکس کا کلاس ٹین کے لیے گیس پیپر آپ کے سامنے یاد چکا ہوئے یہ گیس پیپر بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے اس کو لازمی تیار کرنا ہے یہ گیس پیپر بورٹ کے طرف سے شائع ہوتا ہے کہ ہماری سکیم کچھ ایسی ہوگی اور پیپر پیٹر کچھ ایسا آگا اور پیپر کچھ ایسی بن کر آئے گا آپ لوگوں نے اس کو لازمی تیار کرنا ہے ہوا میں کولم کانسٹنٹ کے کی قیمت آپ نے بتانی ہے اور ایسا یونٹ بھی بتانا ہے ساتھ میں یہ سامنے چار اپشن دیئے ہوئے ہیں ان چار اپشن میں سے کسی ایک کو پر آپ نے ٹک کرنا ہوگا کسی بھی کیموڈر سسٹم کا دماغ ہے ساوڈ اور ایڈی کی کونسی قسم ہے برزرزائل میں سے ویب کی کونسی قصود سیاہ دوسری قصود سیاہ پر منحصر نہیں ہوتی انڈکس آف ریفریکشن کا انصار ہوتا ہے کونسے دو گیٹ استعمال کرے تو اینڈ گیٹ جیسی آوٹپورٹ حاصل ہوتی ہے اور نیچس اپنے نیو کلائیڈ تھرٹین اور سکس مین نیو ٹونز کی تعداد بتانی اپنے مگنیٹک فیلڈ کی موجودگی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اگر چار 0.5 کولم کسی تار میں سے دا سیکنڈ کے لیے گزرتا ہو تو کرنڈ کی مقدار کیا ہوگی مطلب جزار عوامل کا تجزیہ کریں اور اسے فیکٹر کا اندخاب کیجئے جس پر ساؤنڈ کی لاؤڈنس سے نسار ہوتی ہے کپیسٹر کے سیریس طریقے میں کپیسٹر کے لیے برابر ہوتا ہے کتنے مین حصو میں سی آر او کو تقسیم کیا جاتا ہے یہ تھا میرے پاس اوبجیکٹیو سبجیکٹیو کو دیکھتے ہیں سبجیکٹیو میں میرے پاس ٹوٹل یہ آٹھ قیشن دیا ہوئے ہیں آٹھ میں سے کوئی سے آپ انہیں پانچ قیشن کو سالو کرنا ہوگا پرداس نمبر آپ کے پاس آپ کو ملے گئے اس میں پہلے چیز ڈریکشن آف ویب سی کیمرہ ڈیپائن لاؤف ریپریکشن بولن جبرا سی آر او اپنے تکنس پتہ آنی ہے نیکس آپ نے انالوگ کا تجزیہ کرنا اپنے ٹوٹل انٹرلی فیکشن کی شرائط بتانی ہے یہ آٹھ قیشن ہے جس میں سے آپ نے کوئی سے پانچ حل کرنے ہوگے ایسے سوالو بر تین کے بھی آپ کے پاس آٹھ قیشن دیئے ہوئے ہیں کوئی سے آپ نے پانچ کرنے ہوگے یہ بہت ہی ایمپورٹن گیس پیپر ہے نیکس دیا ہوئے قیشن بہر فور یہاں پہ بھی آٹھ قیشن دیئے ہوئے ہیں کوئی سے آپ نے پانچ حل کرنے ہوگے دس آس نمبر کے یہ تیس نمبر کے یہ شارٹ ایم سکیوز ہوگے اس کے بعد لانگ کے طرف آئے تو اے بھی پارٹ دیا ہوئے ہیں ایک تھیوری ہوگی ایک نمیریكیل ایک تونے کوئی سے آپ نے دو کرنے ہیں اور آپ کو اس کے اٹھارا نمبر دیئے جائے گے ٹوٹل یہ ساٹھ نمبر کا پیپر ہوتا ہے ہتھتالیس نمبر آپ کے سبجیکٹی بھی ہوتا ہے بارہ نمبر آپ کے اجیکٹی بھی ہوتا ہے یہ گیس پیپر آپ لوگے لازمی تیار کرنا ہے اگر کوئی کس مزور س agency اس گیس پیپر کو تیار کر لیتا ہے تو ہنڈر پٹسنٹ گرنٹی ہے کہ وہ اس پیپر میں لازمی پاس ہو دائے گا ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک شیئر اکمت لازمی کیجئے گے ملتی نیکس ویڈیو میں تب تک لیتی ہے اجازت اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ السلام کلاس ٹین ایس اسی پار ٹیند کلاس مارڈل پیپر ٹونٹی ٹونٹی پور سبجیکٹ ہے کیمسٹری پندرہ نمبر پندرہ منٹ آپ کو دیتا ہے کہ بارہ نمبر کا یہ ابجیکٹیو کا پیپر ہے یہ کمسٹری کا پیپر ہے یہ کمسٹری گیس پیپر ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بورڈ کلاس سے پہلے بورڈ ایک پیپر شائع کرتا ہے کہ آپ نے اس کیم کو فالو کرنا ہے اور اس میں سے پیپر بان کر آتا ہے اور اکثر وہ بھی پیپر آ جاتا ہے لہذا آپ لوگوں نے اس پیپر کو لازمی تیار کرنا ہے انگلش میڈیو میں اور ارتو میڈیو میں دونوں میں یہ پیشن دیئے ہوئے ہیں اور سامنے ارتو میڈیو میڈیو میں ان کے آنسر بھی دیئے ہوئے ہیں یہ ٹوٹر میرے پاس بارہ امسٹری کو لازمی تیار کر لینا ہے جو کمزور سٹوڈنٹ ہے سپیشن میں ان کو یہ کرو گا کہ وہ اس پیپر کو ہنڈر پٹسنٹ تیار کریں کوئی چیز جو اس میں سے چھوڑے اس پیپر کو کمپلیٹ تیار کریں تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ دون سے وہ لازمی پاس ہو جائے گا اپنے پیپر میں تو مسٹری کا پیپر بہت ہی ٹاپ ہوتا ہے لیکن اگر وہ یہ پیپر تیار کر لیتے ہیں تو وہ لازمی پاس ہو جائے گے حصہ اچھا ہے یہ کے اندر دیکھیں تو پانچ آپ نے کوئی چیز شارٹ کرنے ہیں کوئی چیز نمبر دو کے ٹوٹر میرے پاس آٹھ کوئی چیز ہوتا ہے یہاں پہ ارتو میڈیو میں یہاں پہ انگلیش میڈیو میں ان کے کوئی چیز دیئے ہوئے ہیں آپ لوگ ان کی سکرین شاٹ لینے ہیں اور آپ لوگ انہیں بک سے ان کی آنسر نکال لے ہیں اور آپ لوگ انہیں بڑی اچھی طریقے ساتھ اس کو تیار کرنا ہے یہ ایک ایس پیپر بہت ہی ایم بوٹن ہے یہ آپ لوگ انہیں لازم بھی تیار کرنے ہیں سوال نمبر تین کے اندر بھی ٹوٹر میرے پاس یہ آٹھ کوئی چیز دیئے گی ہے پانچ آپ لوگ انہیں کرنے ہیں اور دس نمبر آپ کو اس کے دیئے جائے گی دس نمبر اوپر آلوکشن کو ہوگئے دس نمبر یہاں پہ اور دس نمبر یہاں پہ اور تیس نمبر کے شارڈ قوشن ہوگئے سوال نمبر چار کے اندر بھی یہ شارڈ قوشن دیئے ہوئے ہیں آٹھ آپ لوگ انہیں کوئی سی پانچ شارڈ قوشن کو حل کرنا ہے ایکسٹر بھی آپ لوگ کریں لیکن پانچ آپ لوگ لازم بھی کرنے ہیں اور اگر لانگ میں دیکھیں دیاء آپ ہے تو کوئیشن نمبر پائیپ کے دو بار دیئے گی ہے الی فور بے کوئیشن نمبر سکس کے بھی الی فور بے اور 7 کے بھی علی فور بے ہے اگر 5 کا آپ لوگ نے اے کی ہے تو 5 کا ہی آپ لوگوں کو بی کرنا ہوگا اگر 6 کا ایک ہے تو 6 کا ہی بی کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 5 کا اے کر لیا اور 6 کا بی کر لیا تو سمجھیں ایک قشن میں مکمل ہو گیا تو ایسا نہیں ہے آپ لوگ نے دو قشن کو ٹچ کی ہے تو لازم آپ کو یہی انہی کے آپ نے اے اور اسی کا ہی بی پار کرنا ہوگا یہ تو تین قشن دیئے اس میں سے کوئی سے آپ نے دو لانگ کرنے ہیں اور 8 نمبر ملے گے 9 نمبر ملے گے اور 8 نمبر کے دو لانگ ہوگے 8 نمبر یہاں سو جائے گے اور 30 نمبر آپ کے اوپر سو جائے گے اور یہ آپ کے پاس 40 نمبر ہو جائے گے اور 12 نمبر کی آپ کے پاس ابجیکٹیو آ جائے گی یہ ٹوٹر 60 نمبر کا پیپر ہوتا ہے یہ گیس پیپر آپ لوگوں نے لازمی تیار کرنا ہے جو کمزور سوڈنٹ ہے سپیشلی وہ یہ پیپر لازمی تیار کریں یہ جو پیپر ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے باقی بکس کے جو گیس پیپر ہے وہ بھی آپ کو اس چیلنگ پر مل جائے گے اور ایتھینٹک پیپر ملے گے بقیدہ آپ کو پاس پروو ہوگا یہ انہیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کس کس بورڈ کے پیپر ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیں دے جائے تاللہ حافظ تو وہ آپ نے پیپر میں لازمی پاس ہو جائے گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پیپر کو آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ تیار کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلامی سٹوڈنٹ کلاس ٹین مارڈل پیپر بیالوجی یہ بائیو کا پرچہ ہے پیپر ٹو کا پندرہ میٹ دیے جائے گے بارہ نمبر کا یہ ایم سی چوز ہوگا یہ بہت اہم کیس پیپر ہے یہ آپ لوگوں نے لازمی تیار کرنا ہے اگر آپ اس پیپر کو تیار کر لیتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ آپ اپنے پیپر میں پاس ہو جائے گے کشن بربان ہے جی پوتو میری اسپیرشن کا عمل ہوتا ہے ہیلو فائٹس کے پائی جاتے ہیں اور جنیٹک اس دی برانچ آف بیالوجی کرنی اور ان میں سے دماغ کون سا حصہ میڈولا کے اوپر ہوتا ہے ان میں سے کون سا ایک مسکلورت ساکھ پرو کے نیچے ہوتا ہے ان میں سے کون سا ایک تگری رات کا ذریعہ ہے ان میں سے کون سا ایک ازاد نائٹروجن کا ذریعہ ہے دیکھیں رہا ہے دبر فرٹیلائزیشن کا انتیجہ بنیتا نسٹرومیٹرگ موجود ہوتے ہیں اور سائٹوسین ہمیشہ ہائٹروجن بانڈ بناتے ہیں یہ بارہ ایم سی کیوز ہے این بارہ ایم سی کیوز کو آپ لوگوں نے لازمی دیار کر لینا ہے نیکس میرے پاس اس کے لانگ قشن آجاتے ہیں قشنبر ون کے میرے پاس ٹوٹل آٹھ قشن ہے میں سے اپنے کوئی سے پانچ کرنے ہیں ایک قشنبر 3 ہے جہاں پر میرے پاس ٹوٹل آٹھ قشن دیئے ہوئے ہیں اس میں تبھی آپ نے کوئی سے پانچ کرنے ہیں اور ایسا ہی سوال نمبر تو چار دیا ہوئے ہیں یا پیوار قشن ہے اس میں تبھی کوئی سے آپ نے پانچ کرنے ہیں تینوں پورشن میں تھے آپ نے پانچ پانچ شارق قشن کر لینا ہے اس کے بعد دوسری ساتھ دو میں قشن نمبر فائیو کے دو پارٹ دیئے ہوئے ہیں قشن نمبر سکس کے دو پارٹ ہے قشن نمبر سیون کے دو پارٹ ہے اس میں سے کوئی سے آپ نے دو قشن کو حل کرنے ہیں یا تو پارٹ کرے یا پھر سکس کے یا پھر سیون کے یا پھر سکس کے سیون کے کسی کے بھی آپ نے دو پارٹ کرنے دو فوری حل какая- ultrasound کرنے ہیں ایسا نیکوکیشن پر 5 کا آپ نے اے پارٹ کیا اور کشن پر 6 کا بی پارٹ کیا جو سمجھیں میرا ایک کشن مکمل ہو گیا یہ نہیں آپ نے دو کشن کو اٹھا سی کر لیا ہے اب آپ کو انہی کے بی بی پارٹ کو کرنا ہوگے یہ تھا میرے پاس بیالو جی کا گیس پیپر جو کہ بہت ہی امپورٹن پیپر ہے اگر آپ لوگ اس پیپر کو ہی جس تیار کر لیتے ہیں جو کمزور طلبہ ہے تو وہ آپ نے پیپر میں لازمی پاس ہو جائے گے لیکن شرط یہ ہے کہ اس پیپر کو آپ نے ہنڈرڈ پرس سینٹ تیار کرنا ہے اے ٹوزی آپ کو آنا چاہیے رٹہ لگا لینا آپ لوگ انہیں اور پھر اپنے پیپر میں آپ لازمی پاس ہو جائے گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیجائے ازاد اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم مارڈل پیپر دہم کلاس ٹوٹی ٹوانٹی فور دوہزارت چوبیس کا جو مارڈل پیپر ہے جو گورنمنٹ شائر کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں اچھے کوئی ایک کمپیوٹر سائنس کا یہ پیپر ہے پندرہ منٹ ملتے ہیں آپ کو اس ایم سی کیوز کو الکرنے کے لیے دس ایم سی کیوز ہو گئے اور کہا جا رہا ہے کہ چار اپشن دیئے گئے ہوگے ہر جو اس کے سامنے اس کا کوئی نہ کوئی ایک جواب ہوگا اس کو اپنے دائرہ یا مارکر یا پین سے بات دینا اپنے سرکلہ پوپل شیٹ ملے گی پہلا جی درد علمے سے متغیر کا کون سا درست ہے وہ آپ نے بتانا ہے ایک متغیر کو انشاءاللہ اس کے لیے ہم اپریٹر استعمال کرتے ہیں پیچو دی پار Rest in C language what is the output of Print F the statement to be execute if the condition is false or written in the body what is the output of the following code or next to dash make it easier to read and write the value in the rate ڈیش پارٹ آف دی لوبی ایکسی کیٹیوٹ پر فسٹ اور فکشن کود بی بیلڈ این آر ڈیش اپنکشن دیٹ دوسن آر ریٹرن اینی تینٹھ ٹائپ یہ دس ایم سی کی جو جو کہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں نیکس ہمارے پیپر جون سب وہ حیسہ انچہ کندر آ جاتا ہے جی وقت ایک انٹر پین تالیس منٹ ملے گی آپ کو چالیس نور کئی پیپر ہوگا اور پارٹ آلی فیاجس کے اندر پیشن نمبر ٹو ہے جو اپنے کوئی سے آپ نے چار پارٹ کرنے ہیں چھے کوئی سے آپ نے چار کو حل کرنا ہے اردو میٹیم کے لیے آپ کے دیا ہوا ہے انگریس میٹیم کے لیے بھی یہ گیس پیپر دیا ہوا ہے what is mean by programming environment write any for name of keywords write an example of single line comments and multiple line comments what is the use of assignment operator what is different between unity and binary operators identify error in the following code یہ آپ کے پاس چھے کوئیسن ہے اس میں سے کوئی سے آپ نے چار کرنے ہوگی اور آٹھ رابر اس کے دیا جائے گی question but 3 کے بھی آپ نے کوئی سے چار پارٹ آپ نے کرنے ہیں what is a define selection statement what is the output of the following code یہ code دیا گیا ہے identify error in the following code what is use of nested selected structure how is an array element assessed declare an array initialize in write five vowels of english language next is the right what is the output of the following code define identify error in the following code what is the syntax of for loop defined function is different between arguments and parameters write the structure of signature of function what do you know about the return keyword یہ شاہر تھے لینکس لانگ اور لانگ کے در دو ہی قیشن آپ نے کرنے ہا تین دیا ہوگی جائے پہ بھی پارٹ نہیں دیا ہوا تھا پہلے جو what is different between constant and variable also write rule of naming variable explain the logical operator with the help of truth table write a program dare print the function فیکٹوری لوف سیون جوزنگ پارلو پارلو کو اسمال کرتا ہے اپنے سیون کا جو انسا ہے وہ فیکٹوری لنکال ہے یہ تھا میرے پاس ٹینت کلاس کے لیے گیس پیپر یہ کوئی گورنمنٹ شائع کرتی ہے آپ لوگ نے اس پیپر کو لازمی تیار کر لینا ہے جو کمزورٹ سٹوڈنٹ ہے ان لوگ نے اس پیپر کو لازمی تیار کرنا ہے اگر وہی پیپر پیار کر لیتے ہیں تو وہ اتنے ہو جاتا ہے کہ وہ اس پیپر میں سے پاس لازمی ہو جائے گا یہ گرنٹی ہے اس ویڈیو میں کہ اگر وہ سارا پیپر اے ٹو زی پیار کر لیتے ہے تو ان کے پاس ہونے کے جو ہنٹر پرسنٹ چانس ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شرک مر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دیجئے زیادہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کیلئے سٹوڈنٹ کلاس ٹین مارڈر پیپر سیکنڈری سکول امتحان پار ٹوڈ کے لیے یہ اڈوانس اسلامی سٹڈی کا پیپر آپ کے سامنے موجود ہے یہ پندرہ ایم سی کیز ہوگئے بیس نمبر آپ کو اس کے لیے دے جائے کہ اپ جیکٹریف سب سے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہو یہ پیپر جو لازمی تیار کرنا ہے سپیشلی جو کمزور سٹوڈنٹ کو لازمی تیار کرے کیونکہ جو گورنمنٹ شائع کرتے ہیں اس میں بہت ہی زیادہ چانسز ہوتا ہے پیپر آنے کے لیے لازم ٹائم جو ترجمہ قرآن کا گیس پیپر آیا تھا وہی پائپر جو میں بھی آیا ہوا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو نئے ترجمہ جو بک ہے اس کے انڈ کو پیپر ہے وہی پیپر جوانس ہے وہ فائنل میں بھی آیا ہوا تھا لہٰذا آپ لوگ نے اس کے لیے لازمی تیار کرنا ہے جس کے لیے آپ کو پندرہ ایم سی کو دی جائے گئے آپ لوگ ان کی سکرین شارٹ لینا ہے اور آپ لوگ نے اس کو تیار کرنا ہے اور انگلیش میڈیم دونوں کے لیے گیس پیپر موجود ہے پندرہ ایم سی کو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آدھا ہے انشاء یا حساب سبجیکٹیو سبجیکٹیو کے اندر آپ کے پاس سوال نمبر دو ہے جس بھی ٹوٹل آٹھا سوال دیا ہوئے ہیں آپ نے کوئی سے آٹھ سوال دیا ہوئے ہیں آوٹھا میٹیم کے لیے یہاں پہ آ είναι سوال یاد کرنے ہیں لیکن جب آپ نے یاد کرنا تو آپ نے یہ ٹوٹل سارے کوششن کرنے ہیں ہنٹر پر سینڈ اپنا پیپر کمپلیٹ یہ گیس پر تیار کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے پہلے سمیسے پانچ کر لیا تو باز ٹیک ہے نہیں آپ نے یہ آٹھ کے آٹھ سوال ہر پورچن کے کرنے ہیں تین پورچن ہے سوال نمبر چار کے بھی تین پورچن ہے آپ لوگ نے یہ آٹھ کے آٹھ کوششن تیار کر لینے ہیں اس کے بعد دوم آجا میں سے کوئی سی آپ نے دو کرنی ہے اور پانچ پانچ نمبر کیوں کی دس نمبر کا یہی پہ کوششن ہوگا اس کے بعد چھٹا کوششن ہے اس کے اندر آپ نے ایک حدیث کا ترجمہ تشریح کرنی ہے ایک حدیث پر کوئی سی ایک حدیث پر کرنی ہے اس کا پہلے ترجمہ کرنی ہے پھر آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے اور سوال بار سات ہے اس کے میں آپ کے پاس تین پارٹ دی ہوئے ہے آپ نے کوئی سے دو کو حل کرنا ہے پانچ پائنے نمبر کا یہ ہوگا اور پھر دیا ہے لانگ پیشن آپ نے کوئی ایک اس میں حل کرنا ہوگا اور پانچ نمبر کا یہ پہششن ہوگا جو آپ کا سبجیکٹیو حصہ ہے یہ میرے پاس ہے ساتھ نمبر کا ساتھ نمبر کا یہاں پہ یہ ہے اور پندرہ نمبر کی آپ کی جائی ہوگی یہ ٹوٹل سیونٹی فائی پیپر کا نمبر کا پیپر ہوگا اب لوگ نے اس پیپر کو ہنڈر پرسن تیار کرنا ہے تاکہ جو فائنل کے اندر جو پیپر ہے وہ آپ کا ایزیلی ہو جائے جو کمزور سٹوڈنٹ ہے اگر وہ اس پیپر کو ہانٹر پٹسن تیار کر لیتے ہیں صرف اسی پیپر کو تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ اس پیپر میں لازمی پاس ہو دائے گے مزید بک کی جو سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو کا جو گیس ہے وہ آپ کو اس چینک پر مل دائے گے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لینے اجازت اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ پلاس ٹین مطالعہ پاکستان گیس پیپر یہ آپ کے ساتھ میں نے آج چکا ہوا ہے یہ گیس پیپر بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس گیس پیپر کو تیار کر لیتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ گرنٹ ہے کہ آپ اس بک میں لازمی پاس ہو جائے گی دو جو آپ کی اپنے نشانتی کرنی ہے قویشن مربان ہے میر زفر اللہ جمالی کا تعلق پاکستان کے صوبے سے ہے چار اچھن دیو میں ہیں دس بلین ٹرائی کا مرصوبہ تھا چار اچھن اچھن نے دیو ہے آپ نے اس میں سے کسی ایک اپرٹی کرنا ہے سرنگا کا دارہ حکومت ہے ساروک تنظیم کا قیام عمل میں آیا کس ملک کی دوسرے مولک کے ساتھ تعلقات کی حکمت عملی کہلاتی ہے پاکستان میں دوسری اہم گزائی فصل ہے وہ آپ نے بتانا ہے بلوچستان کے زیلہ میں سنگے مرمر پائے جاتا ہے انیس سو ساٹھ میں ہندوستان پاکستان کے دمیان مہاتا ہوا قصہ سونی مہوال کے مصنف ہے کہ پاکستان کے بعد ملتکی بنوانے والے پہلے سکھ ایم پی اے ہیں پھر ہمارے پاس یہ داس کوششن ہو جاتے ہیں اس کے بعد کوششن بر ٹو سٹارٹ ہو جاتا ہے اس سے چھے سوالات کے مقصد اپنے جواب آت دین ہے موٹر وی کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے انتخابات انتخابات کا طریقہ کار کیا ہے مقامی حکومت کے نظام کے دو بینردی مقاصد آپ نے تلیق کرنے حضور قارب بٹو کے دو ذرائع سلاحات بتانے آپ نے چودھوی آئین ترمیم کے مطلق آپ کیا جائدنے آپ نے بتانا ہے کوئی سے چار وستی حشیم والے کے نام بتائیں مسئلہ فلسطین کی وضاحت دو جملوں میں اسلامی تنظیم کا قیام امیم القابل میں آیا اور اس کا دفتر کہا پہ ہے مہاداس سینٹو سے قیام رات ہے نیکس فال نمبر تین اس میں سے بھی اپنے کوئی سے چھے کرنے ہیں دفاعی سینٹو سے کیا امراض ہے معاشر ترقی کی طریق گندک کن سندوں میں استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں قدرتی گیس کا سب سے برہ زکیرہ کب اور قاہد لیفت ہوا پاکستان کے چار اہم درامداد کے نام لکھے پاکستان کے چار تعلیمی مسائل تحریر کریں عبادر مسائل کے دمیان توازن کیسے قیم ہوا سیادت کے فروغ کے لیے پاکستان کی عوام کی چار سوال نمبر پانچ ہے پاکستان میں بجلی کے شعبے کو درپیش مسائل اور ان کا حل کرنے کی تدویز آپ نے بتانی ہے اور پاکستان دوسری پاکستان کا تعلیمی ڈانچہ تعلیم میں کیسے ممنوع ہے کیا یہ دونوں اپنے کرنے ہیں چارچہ نمبر کا یہ تھا میرے پاس مطالعہ پاکستان کا گیس پیپر یہ آپ لوگوں نے لازمی تیار کرنے ہیں اگر آپ اس کو تیار کر لیتے ہیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ آپ لازمی پاس ہو دے گئے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے کمپلیٹ تیار کرنے اے ٹوزی سے آپ نے تیار کرنے اگر آپ یہ پیپر تیار کر لیتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ آپ لوگ اپنے پیپر میں لازمی پاس ہو دے گئے میتنے ایکس پیریو میں تب تک رجیزت اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام انگری سٹوڈنٹ مارے پیپر دہم کلاس اردو لازمی سوالے پرچہ نمبر ٹو محروضی کے یہ پرچہ آپ کے سامنے ہے پندرہ نمبر کا یہ پیپر ہے بیس منٹ آپ کو دیا جائے گی پندرہ ایم سی کچھ ہے پہلے جو مرزا حمد صعید کے بقول انسان ڈیش کے لیے کام کرتا ہے یہ چار اپشن ہیں جو میں سے کسی ایک اوپر آپ نے ٹک کہنا اور بابل شیر جو آپ کو دی جائے گی وہاں پر اپنے فیل کر دینا ہے سیانی بی کو کھانے میں ڈیش مربوب تھا علی بخش کے مطابق اقبال اکثر ڈیش گھن جاتے تھے استمبول کو ڈیش گھر کہا جاتا ہے مرزا گالا کو تفتہ کا خط کہا سے آدھا تھا چگر فورڈ ڈیش کام جانتا تھا پون ٹوٹی یعنی کے چگنی ڈیش پر معافت تھی پراغ گور گوپوری کا اصل نام تھا پاکستان ستاروں کے جرمت میں ڈیش بن کر آیا جو جیل کے ہنس کے کریدوب کے تیور میں کریدوب سے کیا مراد ہے فیل ماضی کی اقسام کی تدار ڈیش ہے وہ اس میں نقرات جو کسی وقت کو ظاہر کرے ڈیش کلاتا ہے لفظ قائدہ قوائد کی روح سے ڈیش ہے لفظ بخار کے درست عراب ہے لفظ بسوائی قوائد کی روح سے ہے یہ ہے میرے پاس اوبجیکٹیو نیکس اوبجیکٹیو کو دیکھ لیتا ہے تو یہاں پہ قوشن نوبر ٹو کے اندر میرے پاس ٹوٹل یہ چار نظم کی شعر ہے اور تین جو ان سے میرے پاس وہ گزل کے ہیں آپ نے کہا کرنا ہے کوئی سے تین جو ان سے وہ آپ نے نظم کے کرنے ہیں اور کوئی سے دو آپ نے گزل کے کرنے ہیں شعر کی تشریح آپ لوگ نے کرنی ہے اور دس نمبر آپ کو اس کے دیے جائے گئے سوال نوبر تین کے اندر آپ کو دو نصر پارے نظر آرہا ہے آپ نے کرنا ہے سبق کا نوان لکھنا ہے مصنف کا نام لکھنا ہے خادشدہ الفاظ کے معنی لکھنا ہے پھر آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے پانچ پانچ نمبر کا ایک پیرا گراف ہے دس نمبر آپ کو یہاں سے دیے جائے گے نیکس نمبر پور ہے جس کے اندر آپ کو ٹوٹل آٹھ وشن دیے گئے ہے آپ نے کوئی سے پانچ سوالوں کو حل کرنا ہے اور دس نمبر اس کے دیے جائے گی یہ آٹھ سوال آپ کے سامن ہے آپ لوگوں نے ان کی سکرینشاٹ لینے اور آپ لوگوں نے اس کو تیار کرنا ہے پھر ایک سبقہ خلاصہ لکھنا ہے جو کہ پانچ نمبر کا ہوگا دو دیے ہوئے کوئی سا ایک کرنا آپ نے فرمسکس کے اندر آپ نے ایک نوان پر مضبون لکھنا ہے اور پندر نمبر یہ مضبون ہوگا تین مضبون دیے ہوئے تین میں سے کسی ایک کو آپ نے حل کرنا ہے اور سیون کے اندر آپ کو ایک ابارت دے دی گئی ہے آپ آپ نے اس میں سے یہ جو قیشن دیے ہوئے ہیں پانچ سن کے جواب نکالنے ہیں اور دس نمبر آپ کو اس کے دیے جائے گی یہ تا میرے پاس کرتو کا دہم کلاس کے لئے گیس پیپر آپ لوگوں نے اس کو لازمی تیار کرنا ہے جو کمزور سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس پیپر کو لازمی تیار کریں اور یہ گارنٹی ہے کہ وہ اس پیپر میں لازمی پاس ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سلام علیکل سٹوڈنٹ مارٹ پیپر تجمہ ترکلان لازمی کلاس دہم کے لئے آپ کا سامنے موجود ہے اس کے نمبر پاس پندرہ منٹ کا ایک کیسن پیپر ہے اور دس نمبر آپ کو دی جائے گئے دس ایم سی کی زوج ہیں ایم سی کی زوجاز آپ کا سامنے کی دی ہوئے ہے یہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے ان میں سے کوئی ایک آپچن کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے اس کے بعد ہم ان شائے ایسے کی طرف آئے تو یہاں پہ کوئی سے پانچ جزائے پاتھ موسیت جواب بتانے ہیں اور ٹوٹل یہ میرے پاس آٹھ پویشن کی ماہabilیات کے جواب بتانے ہیں اس کے بعد اپنے الفاظ میں نے بتانے ہیں یہ ٹوٹل میرے پاس آٹھ الفاظ دیئے ہوئے ہیں اس میں سے کوئی سے پانچ الفاظ کے معنی بتانے ہوگئے نیکس آپ نے ٹین جزائے کا پاب معورہ ارتزبہ کرنا ہے یہ ایک دو تین چار پانچ پانچ میرے پاس آجتے دیئے ہوئی ہیں کوئی سے آپ نے تین حال کرنی ہے پانچ پانچ نمبر کی ہوگی اور پندرہ نمبر آپ کو اس کے دیا جائے گئے دس نمبر کا اقلاقشن ہے جس کے اندر آپ کو دو دیئے گا دو میں سے کسی ایک کو آپ نے حل کرنا ہے کہ صورت العراف کا اپنے تعریف بتانا ہے اور بنیادی مضمین تحریر کرنا ہے پھر صورت المومن مومن کا اپنے تعریف بتانا ہے اور اس کے بنیادی مضمین ہے وہ آپ لوگوں نے تحریر کرنے ہیں یہ پھر پاس ترجمہ تلق قرآن مجید کلاہز دہم کا پیپر ہے لازٹ ٹائم بھی جو پیپر ہم نے اپلوڈ کیا تھا سیم ٹو سیم پیپر وہی آیا ہوا تھا اس دفعہ بھی ہم پیپر اپلوڈ کر رہے ہیں گیس پیپر آپ کو تمام سبجیکٹ کے ملد ہے اس چینل کو پر آپ لوگوں اس کو لازمی تیار کریں سپیشلی میں شوگیشن کرتا ہوں کہ جو کمزور سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ یہ گیس پیپر لازمی کریں اگر وہ اس گیس پیپر کو کر لیتے ہیں تو وہ پیپر میں لازمی پاس ہو دے گئے یہ ہنڈر پر سینٹ شورٹی ہے کیونکہ اگر آپ بقایتہ پچھلے گیس پیپر اٹھا کر دیکھیں گے اور پیپر بھی اٹھا کر دیکھیں تو میکسیمم جو پیپر ہے وہ اسی میں سے بان کر رہا ہے لیکن جو ترجمہ تلق قرآن کے پیپر ہے وہ سیم جو سیم یہی آئے تھے کیونکہ لازٹ ٹائم جو گیس پیپر ہم نے شیائے کیے تھے وہی پیپر فائنل میں بھی سیم جو سیم وہی آئے ہوئے تھے لہذا آپ لوگ نے پیپر کو لازمی تیار کرنا ہے تاکہ آپ کی جو تیاریاں وہ جو طریقے کے ساتھ ہو سکے آپ لوگ نے ان کوئشن کی سکرین شارٹ لینی ہے اور بک سے ان کے آنسر یاد کرنی ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جاؤ کہ آپ نے جو پیپر ہے وہ ہنڈر پرسینٹ تیار کرنا ہے کہ یہ نہیں آپ نے صرف اس کی تیار کر لینی ہے آپ نے یہ پانچ کی پانچ کرنی ہو سکتا ہے اس میں سے یہ دو آجے ہو سکتا ہے لہذا آپ لوگ نے یہ پانچ کی پانچ کہنی ہے کمپلیٹ دو لان کرنے ہے تاکہ آپ جو پیپر ہے وہ ہنڈر پرسینٹ کمپلیٹ ہو جائے اگر کوئی کمزور سٹوڈنٹ یہ پیپر کر لیتا ہے تو ہنڈر پرسینٹ اپنے پیپر میں پاس ہو دے گئے میتر ایک سوریو میں تب تک اجازت اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام سینٹ اگجیکٹیو میچ سائنس گروپ ٹینتھ کلاس گیس پیپر آپ کے سامنے یہ موجود ہے یہ ٹینتھ کلاس سائنس گروپ کے لیے گیس پیپر ہے جس کے سب سے پہلے ایم سیکیوز ہے کہ پائیف ایکس کے لیے ترٹی ایکس کا حل سیٹ ہے یہ چار آپ کے پاس ان چار میں سے کسی ایک آفشن جونس ہے اس کو پر آپ نے ٹک کرنا ہے سیکنڈ ہے دو درجہ مسابات کو حل کرنے کے کتنے طریقے ہیں یہ اردو میڈیوم انگلیش میڈیوم دونوں میں آپ کے سامنے موجود ہیں آپ نیکس میں فرق لندہ بتانا آپ نے ہے کائی کے جدل مقاب کا مجموعہ بتانا ہے تناس سب میں ایم کی قیمت معلوم کریں اور کشن نمبر سکس ہے اگر یوں جونس ہے وہ ڈیکٹر پچھنا روی سکیر ہو تو آپ نے بتانا ہے یہ نیکس جونس ہے وہ آپ کے پاس یہ سائن جونس ہے وہ آپ کا نظر آ رہے ہیں یہ جو سائن یہ ایتھینٹی گیس پیپر ہے جو کے طرف سے شائع ہوتا ہے نیکس ہے ایک سکیر پلس سکس ایکس پلس نائن ایز ایگول ہے ایکس پلس سی اول کا کیوب ایک ہے یا اپنے چار میں سے کوئی ایک اوپر ٹک کرنا ہے نیکس اپنے روبا بتانا ہے اس کا اپنے کملیمنٹ بتانا ہے اس کے بعد حسابی اوست بتانی ہے آپ نے اس کے بعد سپرونٹی ڈگری کس کے اگراتا ہے وہ میڈٹ کے اندر بتانا ہے اپنے اور دائرے کے مرکز سے گزرن والے ویتر کو آپ اپنے بتانا ہے آپ نے بیرونی نکتہ سے دو کھینجے کے مماس کے نمبائی آپ نے بتانی ہے اور ایک دائرے میں دو مرکزی زیادہ کے سامنے کو سین گول سے ہوتی ہے وہ آپ نے بتانی ہے دائرے کے باہر نکتہ کتنے مماس کھینجے جا سکتے ہیں وہ آپ لوگ نے بتانی ہے نیکس اوبجیکٹی پیپر دیکھ رہے تھے تو سب سے پہلے کوئشن نمبر ٹو ہے پہلا جی بزریہ تجیزی آپ نے حل کرنی ہے سیکنڈ میں مجزری مسعوات کے اپنے تریف کرنی ہے مسعوات کو میاری شکل میں لکھنا ہے آپ نے درجہ مسعوات کا فارے قریندہ آپ نے بتانا ہے مسعوات کے روڑس اور حاصل اگر کا مجموعہ آپ نے بتانا ہے اور نیکس آپ لوگ نے ایک قیمت بتانی ہے پھر ہے تناسب کی تریف کرے اور پھر آپ کے پاس ایک اپنے کی قیمت نکانی ہے اس کے بعد اپنے وصف کی تناسب معلوم کرنا ہے یہ تھا میرے پاس سکرشن نمبر ٹو کے نائن پار نیکس نمبر ٹری کے پار اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ذریقصر کی اپنے تریف بتانی ہے اور آپ نے یہاں پہ کمپلیمنٹ بتانا ہے آپ نے یہاں پہ ڈومین اور رینج کو آپ نے بتانا ہے اور نیکس ہے جی بائیو جیکٹیکل تفل کی آپ نے تاریف کرنی ہے اس کے بعد آپ نے سابی اوست نکالنا ہے میرین خراف کی اپنے تریف کرنی ہے سابی اوست کی خصوصیات بتانی ہے عمومی ذاویہ کی تریف اپنے نیکس آپ نے سیونٹی پائیو ڈگری کا آپ نے رداس نکالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ جیمیٹرک ازام آجاتا ہے سا ایس کا بارہ اس کے بعد رکبائی کی تریفت ہے سائم پیک جوگور کی تریفتانی ہے آپ نے کوس کوس چربائی بھی سے پینے تقسیم کرنا ہے اور جیمیٹرکی تاریخ کرنی ہے اس پر پیشن نمبر فائی آجاتے اس کا اے پارڈ دیا ہے آپ نے مسائبات کو تکمیل کرنا ہے اور بی پر اپنے یہ ثابت کرنا ہے تو سوابی اپنے مسئلہ ترکیبوں تفصیل بتانا ہے اور بی پارکندا آپ نے جسی بھی قصر کو تحلیل کرنا ہے پر سیون کا اندر آپ نے یہ نکالنا ہے اور سیکنڈ کے اندر آپ نے موادت آتغیر بتانا ہے پر ایٹ کے اندر جو علی فارت ہے وہاں پر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے اور بی پارکندا آپ نے یہ ایک جو اس لاجوں سے وہ نکال لیا اس کے بعد ثورم آجاتا ہے ڈیجی خان بورڈ کے لیے ساہیوال بورڈ کے لیے سرکوتا بورڈ کے لیے اور یہ تمام بورڈ ہے یہ اس پیپر کو وہ فالو کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو جو آپ کے پیپر آہو ہونٹر پرسنٹ ہو نہیں لیکن ایٹی سیونٹی پرسنٹ آپ کے پیپر جو سا وہ اسی میں سے بانکار آئے گا میرے آپ کے ساتھ پیپر کی سمجھ آگئی ہو کہ مجھے جیسے ویڈیو دیکھیں ایک ہی مارے چینل کو سبسکرائب کریں میرے نیکس ویڈیو میں تاپ تک لیے جات اللہ حافظ موسیقی